موسیقی جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم اس محمد مہر اکتر اور آج میں آپ لگوں کے ساتھ پرسپیکٹیو انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں آج کا ہمارا مین کچھن ہے ہاو ٹو رائٹ انٹرڈکٹری پیراغراف ایسے کا جو انٹرڈکٹری پیراغراف ہے اس کے اوبر ڈیفرنٹ قسم کے میٹس اور ڈیفرنٹ قسم کی کنکاوکٹڈ باتیں آویلیبل ہیں آج ہم ایک بہت ہی آسان انداز میں انڈسٹینڈ کریں گے کہ ایک انٹرڈکٹری پیراغراف وہ آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے سب سے پہلے اگر ہم انٹرڈکٹری پیراغراف کو پر پیراغراف کے چلنا یہ آپ کو دیکھنے کچھنے کے بğaین کچھنے 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 جو اس کی طرف ڈیفرنٹě پیراغراف کے چیزbolt جو بعدخور feud milquک نیک کچھنے 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 وبعنی بنی 갔 کرنا ڈیفرنٹ suite کمپونٹس اور جس ٹوپک کو پلیٹ فارم بنا کے آج ہم ان کمپونٹس کو انڈرسٹین کریں گے دیکھ ٹوپک is the css 2016 ٹوپک ورڈ as a global village لرنگ to live together اگر ہم پہلے کمپونٹ کے بارے میں بات کریں تو پہلا کمپونٹ ہمارا ہوتا ہے how to take the start کے آغاز کیسے کرنا ہے سٹارٹ دو طرح کا ہوتا ہے ایک start ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں generic start ایک start ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں catchy start generic start میں آپ نے تھوڑی سی ایک generic base بنانی ہوتی ہے اور gradually topic پہ shift کرنا ہوتا ہے suppose اگر topic ہو corruption in Pakistan تو اس پہ جو آپ start کریں گے تو آپ نے پہلے generic سی بات کرنی ہے کہ topic ہے corruption in Pakistan تو یہ جو سینٹنس ہے اس میں ہم نے direct پاکستان کا ذکر نہیں کیا ہم نے ایک generic start ہیا ہے ایک عام سی بات کی ہے تو ہمارا جو topic ہے world as a global village learning to live together کہ دنیا ایک global village ہے جس میں ہم اکٹھے رہنا سیکھ رہے ہیں اب اگر اس کے اوپر ہم ایک generic start بنائیں تو کس طرح سے بن سکتا ہے کہ man has been improving his life in number of ways since his inception کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ different طریقوں سے اپنی زندگی کو بہتر کر رہا ہے اب یہ جو سینٹنس ہے man has been improving his life in number of ways since his inception یہ ایک generic sentence ہے اس سینٹنس کا ہمارے topic سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس میں globalization کا ذکر ہے نہ اس میں learning to live together کا ذکر ہے تو یہ ایک generic sentence ہے آپ میں ایک generalized بات کرنی ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا specific آنا ہے اور اپنے topic کی glimpse دینی ہے جیسا کہ جو ہمارا second sentence ہے these endeavors have enabled him to formulate a global world اب یہ ایک specific sentence ہے کہ جس میں ہم نے word as a global village کی ایک glimpse دی ہے کہ یہ دنیا ایک global village ہے تو ہم نے generic بات کی اس کے بعد ہم اپنے گریچٹلی topic پہ آئے کہ دنیا ایک global village ہے اس کے بعد ہم نے properly topic کو introduce کرنا ہے تو اس topic کا introduction کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں great inventions and discoveries have gradually transformed the world into a global village where people are learning to live together so دو ہمارے components تھے word is a global village learning to live together ان دونوں components کو ہم نے one by one complete ایک face create کر دیا اس sentence کے اندر کہ great invention and discoveries have gradually transformed the world into a global village where the people are learning to live together اب یہ ایک جو sentence ہے یہ complete آپ کے topic کی introduction ہے تو ہم نے ایک generic sentence بنایا gradually اپنے topic کا ہٹ دیا پھر gradually اپنے topic کو properly introduce کیا اس کے بعد ہم اس topic کو کریں گے وازیہ اس topic کی دیں گے explanation اس topic کو کریں گے expand کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا ایک global village ہے اور ہم اس میں کتھے رہنے سیکھ رہے ہیں how it is a global village how are we learning to live together what are the components which have made it a global village what are the ways through which we are learning to live together آپ نے اس topic کو open کرنا ہے اس کو expand کرنا ہے اس کو کہتے ہیں expansion ya transitional statements transitional statements اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ transit کرتے ہیں introduction کو towards thesis statement and these statements act as a bridge between introduction and the thesis statement so transition statements ہیں کیا کہ آپ نے اپنے topic کو تھوڑا سا expand کرنا ہے تھوڑا سا open کرنا ہے 5 to 6 sentences لکھنے ہیں آپ نے اپنے topic کو explain کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی statements ہوں گی current world has provided ample opportunities to the people across the globe to interact for a number of reasons numerous agents of globalization ranging from ship industry to current social media wave along with political economic and religious needs of masses are knitting the world in a global fabric this global conception of the world has created an ease for culture diffusion which has led to formation of homogenous global culture today there are many mutual learning platforms in the form of international and regional organizations which are enabling the mankind to live together so یہ جو transitional statements ہیں یا یہ جو expansion ہیں یہ آپ نے اپنے topic کو explain کرنا ہے اپنے topic کی تھوڑی سی وضاحت دینی ہے اپنی outline کو glimpse And the last component is Thesis Statement دیکھیں Thesis Statement میں بہت زیادہ اس کے اوپر بہت زیادہ myths available ہیں ایک چیز میں آپ کو clear کر دوں Thesis Statement کیا چیز ہے لفظ Thesis کا technical مطلب ہوتا ہے Something comprehensive کہ اگر میں نے PhD کی تو میں نے ایک Thesis بنایا اس Thesis کو پڑھ کے آپ میرے پانچ سال کا اندازہ لگا سکتے ہیں اگر کسی student نے MFIL کیا اور ایک Thesis بنایا اور اس Thesis کو پڑھ کے آپ اس کے 2 years کی جو MFIL کی research ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں So Thesis is the comprehensive summary of my work So Thesis کا مطلب کیا ہے Something comprehensive کہ جس طرح Thesis سے آپ کسی کی research work کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس طرح Thesis Statement سے آپ کسی کے مکمل essay کا اندازہ لگا سکتے ہیں Thesis سے مراد comprehensive Statement سے مراد sentence So one comprehensive sentence which gives the glimpse of your whole essay One comprehensive sentence which sets the area of discussion of your essay ایک ایسا comprehensive sentence جس کو پڑھ کے examiner کو آپ کے essay کا اندازہ ہو جائے کہ آپ اپنے essay کو ان ان اریاز میں لے کے جائیں گے جس طرح ایک word map ہوتا ہے آپ word map کو دیکھیں آپ کو پوری دنیا کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ North Pole یہاں پہ ہے South Pole یہاں پہ ہے Atlantic یہاں پہ ہے Pacific یہاں پہ ہے Meditancy یہاں پہ ہے آپ کو ایک اندازہ دنیا کا ہو جاتا ہے کہ آپ دنیا تو نہیں دیکھ رہا آپ ایک map دیکھ رہا ہے map سے دنیا کا اندازہ ہو جاتا ہے اس طرح Thesis Statement سے بھی essay کا ایک مکمل اندازہ ہو جاتا ہے So one comprehensive sentence وہ بنے گا کیسے کہ آپ نے اپنے ایسے ایک مکمل comprehensive picture دینی ہے کیسے comprehensive picture دے سکتے ہیں آپ نے جو outline بنائی ہے وہ outline پوشش کیا کریں domains پہ منایا کریں یعنی کہ آپ outline کو different levels پہ منایا کریں کہ social level پہ political level پہ individual level پہ economic context میں religious context میں social context میں cultural context میں historical different angles بنایا کریں ہمیشہ comprehensive outline بنایا کریں اور outline بناتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ examiner کو outline کے اوپر ہی آپ نے catch کر لینا ہے کہ وہ outline پہ ہی آپ کے ایسے passing zone ملے جائے So آپ نے اپنی outline کے جو بڑے headers بنائے ہوتے ہیں کہ individual level پہ یہ arguments ہیں social level پہ یہ arguments ہیں political level پہ یہ ہے religious level پہ وہ جو بڑے domains بنائے ہوتے ہیں ان domains کو اگر آپ اس کے statement میں لے کے آتے ہیں تو automatically آپ کے comprehensive picture بن جاتے ہیں جاتے ہیں آپ نے ایک comprehensive picture دینی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں بھر آپ نے کیا دینی ہے پہنے کیا دینی ہے پہنے آپ کیا دینی ہے suggestions which can be addressed by some actions like positive role of media and effective role of you جاتے ہیں اگر اگر میں اس کو summarize کروں thesis statement کے دو کمپوننٹس ہوں گے ایک جس میں آپ اس کے مکمل ایسے کی comprehensive glimpse دیں گے دوسرا آپ اس topic کے کچھ hurdles کہ وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو کہ دنیا کو global village نہیں بننے دیتی کوئی ایک دو اہم ہرڈلز یا صرف یہ بتا دیں کہ کچھ ہرڈلز ہیں اور اس کے کوئی ایک دو suggestions یا صرف یہ بتا دیں کہ کہ world has become a global village in social, political, economic and religious domains which has provided many platforms in cultural and global perspectives for the mankind to learn together but some issues hinder this process وہ issues بتا دیں ایک دو وہ بھی ٹھیک ہے صرف یہ بتا دیں but some issues hinder this process یہ بھی ٹھیک ہے which can be addressed through some pertinent suggestions so topic ایک comprehensive picture hurdles suggestions کو جوڑنا ہے اور یہ آپ کی complete thesis statement بن جائیں گے thank you students take care stay blessed اللہ حافظ موسیقی